اسلام علیکم جی امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی میری فیورٹ ہے اور وہ ہے آلو کے مزددار کباب اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے دھنیا چاہیے ہمیں ہری مرچ چاہیے پدینہ چاہیے اور سپائسز میں ہمیں نمک لال مرچ کا پاورڈر اور سوکا دھنیا چاہیے دادر مرچ بھی بولتے ہیں اس کو اور پیاز اور بائل کے ہوئے آلو چاہیے سب سے پہلے آپ آلو کو بول کر لیں اور ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں اور پھر آلو کو اچھے سے میش کر لیں آپ امی میش کر رہی ہیں جیسے ہی آلو اچھے سے میش ہو جائیں گے آپ اس پر سائے چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب ہم پیاز ڈالیں گے اس پر ہرہ دنیا ڈالیں گے اور پدینہ ڈالیں گے پدینہ کے دو فائدہ یہ ہیں کہ ایک تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے دوسرا یہ امی کہتے ہیں کہ اس سے حازمات بھی جو ہوتا ہے وہ حازمے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں ہری میش بھی ڈال دی اب ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے لال میش بھی ڈالیں گے اور دادر میش بھی ڈالیں گے سوکا دنیا نمک اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے سب چیزیں مکس ہو جائیں آپ ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں تاکہ اگر نمک مرچ کم ہوتا آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں سب چیزیں جو ہیں ٹیسٹ کے مطابق ہیں اب مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے کباب ریڈی ہونے کے بعد دس سے پندہ منٹ کے لئے آپ اس کو فج میں رکھ دیں تاکہ کباب تھوڑے صحت ہو جائیں اور فرائی ہونے کے دمیان نہ ٹوٹیں اب ہم چٹنی تیار کریں گے چٹنی تیار کرنے کے لئے ہمیں پدینہ ہرے مرچ اور ہرہ دنیا ہم دوری میں ڈال کے اس کو ڈنڈے کے ساتھ اچھے سے ہم اس کو پیس لیں گے ہمیں کہتے ہیں گرائنڈر میں اچھا ٹیسٹ نہیں آتا تو ہم اس کو دیسے سٹال میں کرتے ہیں اب جی دہیں لیں گے دہیں میں ہم ہاف ٹیسپون نمک ڈالیں گے اور یہ ریڈی ہوئی چٹنی ڈال دیں گے اس میں اور اس کو وسکر کے ساتھ اچھے سے ہم اس کو وکس کریں گے جی چٹنی اب ریڈی ہو چکی ہے اب جی بیسن تیار کرنے کے لئے ہم بیسن میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا لال مرچ ڈال کے پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پین میں ہم ڈالیں گے آئل اس کو گرم کریں گے اور فیڈ سے نکال کے کبابوں کو ڈپ کر کے بیسن کے اندر اچھے سے فرائی کریں گے ابھی ریسنٹلی مجھے بریانی کی فرمائش آئی تھی کہ بریانی بنا کے کھلائیں تو بھی بریانی کا ایک مسئلہ ہو گیا ہے چکن جو ہے شارٹ ہوا چکن نہیں مل رہا اس وجہ سے بریانی کی ریسپی جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو گیا انشاءاللہ جیسے ہی چکن ملے گا آپ لوگ ساتھ بریانی کی ریسپی بھی شیئر کریں گے جب ایک طرف سے تھوڑے سے براؤن ہو جائیں گے تو سائٹ چینج کریں گے اس کو ہم نکال لیں گے جی ریڈی ہیں ہمارے مزدار علو کے کباب اس کو آپ نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ چٹنی کیچپ اور سلات کے ساتھ اس کو انجوائے کریں یہ دیکھیں جی ہمارے کباب ریڈی ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور رمیسہ شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں جی کباب بہت ہی مزدار مجھے دو دے کے بھوکلا کیا چلیں جی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا